ایک نومکس پروفیسر خنسل زلفکار آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے خطے طلب کے منتقلی کی آج ہم دوسری ٹائپ کو پڑھیں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا طلب کا بڑھنا یا چڑھنا آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھیں گے طلب کا گرنا یا گھٹنا آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے طلب کا گرنا یا گھٹنا اس میں ہم یوں دیکھیں گے جب کسی شیئر کی اپنی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ ہے یہ قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے بلکہ دیگر امامل کی وجہ سے آداد ہے رسم و رواج ہے فیشن ہے موسم ہے اس کی وجہ سے اگر ہماری جو طلب ہے وہ کم ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں طلب کا گرنا یا گھٹنا جب کسی شیئر کی اپنی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے یا قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے بلکہ دیگر امامل کی وجہ سے طلب پہلے سے کم ہو جائے فار ایک زمپل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چائے ہے اب گرمیوں میں چائے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے لوگ اس کی ڈیمانڈ اس کی طلب کو کم کر دیتے ہیں زیادہ چائے پینا پساندیت نہیں کرتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں تھنڈے مشروبات پیے جاتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم لوگ فیشن کو دیکھیں ریوات کسی چیز کا نہ رہے فیشن نہ رہے ٹھیک ہے آؤٹ ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس جیس کی ڈیمانڈ کم کر دیتے ہیں اس جیس کی طلب کیا کرتے ہیں کم کر دیتے ہیں اسی طرح سے ہمارے کیا ہوتے ہیں بلکہ دیگر امامل کی وجہ سے ہماری جو طلب ہے وہ کم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں طلب کا گرنا یا گھٹنا اور اس کا جو جائزہ ہے ہم دو صورتوں میں لیتے ہیں پہلی صورت میں ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ جب شیعہ کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے لیکن جو ہماری طلب ہے پہلے سے کم ہو جائے دیکھیں پہلی صورت میں ہمارے پاس ہے جب شیعہ کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے لیکن طلب جو ہے وہ پہلے سے کم ہو جائے تو یہ کیا ہوگی ہے ہماری پہلی صورت ہوگی اس کو ڈائیگرام اور گوشوارہ سے دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس گوشوارہ ہے اس کے تین کالم ہے پہلے کالم میں دیکھیں چائے کی قیمت دوسرے میں چائے کی طلب سردیوں میں اور چائے کی طلب گرمیوں میں اب پہلے ہمارے پاس قیمت ہے پانچ دس پندرہ پانچ دس پندرہ اور ہمارے پاس یہ ہے سردیوں میں ہمارے پاس طلب ہے چالیس تھرٹی ٹوئنٹی اور جبکہ گرمیوں میں کہا ہے تیس بیس اور دس دیکھیں ہماری قیمت کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے ہم نے پڑھا قانون طلب میں ہم نے یہ چیز پڑھی جب قیمت بڑھتی ہے تو ہماری طلب کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے قیمت بڑھ رہی ہے اسی کے حساب سے سردیوں میں ہماری جو طلب ہے وہ کم ہو رہی ہے لیکن گرمیوں میں جو ہماری ڈیمانڈ ہے سردیوں اور گرمیوں کی کالمز کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو اس میں فرق ہے جو گرمیوں میں جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ کم ہو رہی ہے کیونکہ گرمیوں میں جو ہے وہ ہماری چائے کی ڈیمانڈ کیا ہو جاتی ہے بہت کم ہو جاتی ہے دیکھیں سٹوڈنٹس ہم نے کیا یہ ڈائیگرام سے اس کو دیکھتے ہیں ایکس ایکسس پہ لیا ہم نے طلب کو ٹھیک ہے اور وائی ایکسس پہ لیا ہم نے قیمت کو ایکس ایکسس پہ ہم نے جو طلب کو میرمنٹ کیا ہے دس بیس تیس چالیس ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ہم نے اس کی میرمنٹ کر دیا اور ادھر قیمت میں ہمارے پاس کیا ہے پانچ دس پندرہ بیس سٹوڈنٹس ان کا جو گیپس ہے آپس میں وہ برابر ہونا چاہیے اگر یہ گیپ اس کا نہیں ہوگا ٹھیک جسرا پانچ دس پندرہ ان کے درمیان کا جو گیپ ہے تو ہمارا ڈائیگرام کیا ہو جاتی ہے غلط ہو جاتی ہے دیکھیں ہم پہلی ہمارے پاس قیمت ایک ہے جبکہ ڈیمانڈس کے دو کلمز ہے قیمت پہ دیکھتے ہیں پانچ میں ہمارے پاس کیا ہے چالیس ہے دیکھیں قیمت ہمارے پاس پانچ ہے اور ڈیمانڈ ہمارے پاس کیا ہے چالیس قیمت پانچ ہے اور ڈیمانڈ ہماری کیا ہے یہ ہے چالیس ٹھیک ہے اب ہم نے جو کیا ہے اس میں ڈیمانڈ ہماری کیا ہو رہی ہے چالیس ہو رہی ہے چالیس کو ہم نے اوپر کی طرف کیا اور ڈیمانڈ کو ہم قیمت کو اس کی رائٹ ہینڈ سائٹ پہ لے گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے دس پہ ہمارے پاس کیا ہے تیس قیمت ہمارے پاس دس ہے ٹھیک ہے قیمت ہمارے پاس دس ہے جبکہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے تیس ہے ہم اس کو کیا کیا ہم نے اس کو رائٹ سائٹ پہ ہم اس کو لے اوپر کی طرف لے گے اور دس کو ہم کیا کیا رائٹ سائٹ پہ لے گئے یہ ہمارے پاس کیاها ایک دوسرا پائنگ اور نیکس ہم دیکھیں گے 15 پہ ہمارے پاس ہے 20 یہ ہمارے پاس ہے 15 15 پہ کیا ہوا اس کو ہم نے کیا کیا رائٹ سائٹ پہ کیا اور ہمارے پاس کیا ہے 15 پہ 20 یہ دیکھیں 20 20 کو ہم اوپر کی طرف لے گئے اب یہ تین نقات حاصل ہو اور ہم نے کیا کہ اس سے ایک ڈیڑی کر بنایا ہے یہ جو کر sax ہے کہ ہمارا ڈیڑی اصل خطے طلب ہے ٹھیک ہے نیکس ہم دیکھیں گے کہ اسی قیمت پر چائے کی طلب ہمارے پاس گرمیوں میں کیا ہے پانچ قیمت پانچ اور طلب ہمارے پاس کیا ہے تھرٹی ہے قیمت پانچ اور طلب ہمارے پاس کیا ہے تھرٹی دیکھیں پانچ کو ہم رائٹ اینڈ سائٹ پہ لے گے اور تھرٹی پہ سٹوڈنٹس یہ دیکھیں اوپر کی طرف لے گے یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ٹین پہ ہمارے پاس کیا ہے ٹوینٹی ہے قیمت ہمارے پاس ٹین ہے 10 پہ ہمارے پاس ہے 20 20 کو ہم نے right side پہ اوپر کی طرف 10 کو ہم right side پہ لے گے جبکہ 20 کو ہم نے اوپر کی طرف draw کیا یہ ایک نکتہ کیا ہمارے پاس یہ آگیا ہے next ہمارے پاس 15 پہ 10 ہے دیکھیں students 15 کے ہمارے پاس price ہے جبکہ 10 ہمارے پاس کے demand اس کو ہم اوپر کی طرف ہم نے اس کو draw کیا اور ایک ہمارے پاس نکتہ یہ آگیا ہے ان تینوں کو ملانے سے جو ہمارے پاس ایک کر بنائے وہ ڈی ڈی ون کرب بنا ہے یعنی کہ یہ جو ہے ہمارا کرب نیو کرب بنا ہے ہم نے پڑا ہے کہ طلب کا جو نیا خط بنے گا وہ پہلے خط کے نیچے کی طرف شفٹ ہو جائے گا پہلا ہمارا یہ کرب بنا پھر ہمارا یہ کرب بنا اب یہ ہمارا اصل خط طلب تھا اب جب ہماری یہ نیچے کی طرف شفٹ کیوں ہوا it means کہ جو ہماری طلب ہے وہ کم ہو رہی ہے طلب ہماری کم ہوئی تو نیا جو خط طلب بنا ڈی ڈی ون یہ ہمارا کیا ہوا نیچے کی طرف شفٹ ہو گیا next time is دیکھتے ہیں students اس کی دوسری صورت کو اس کی دوسری صورت ہمارے پاس یہ ہے وہ کہتا ہے جب قیمت کم ہونے پر طلب تبدیل نہ ہو یعنی کہ قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے قیمت کم ہونے پر طلب تبدیل نہ ہو یعنی کہ قیمت میں تبدیلی کا اثر وہ طلب پر نہ پڑے کیونکہ ہم نے کانونے طلب کی روح سے پڑا ہے جب قیمت کم ہوتی ہے تو ہماری جو demand ہے وہ کیا ہوتی ہے طلب ہماری بڑھ جاتی ہے قیمت کے کم ہونے سے طلب ہماری بڑھ جاتی ہے لیکن ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کہ قیمت ہماری کیا ہوئی کم ہونے پر طلب ہماری تبدیل نہ ہوئی تو ہم اس میں یوں کہتے ہیں جو طلب ہماری ہے وہ بلواسطہ طور پر بڑھ گئی ہے indirect آپ کی جو demand ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کا گوشوارہ دیکھیں اس کے تین کالم ہے پہلے کا علامہ چائے کی پہلی قیمت گرمیوں میں اور دوسرے میں ہم نے دیکھا چائے کی دوسری قیمت گرمیوں میں یہ بھی گرمیوں میں اس کی پہلی قیمت دوسری بھی نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جو چائے کی طلب ہے وہ گرمیوں میں اس کی طلب کیا ہے demand اس کی کیا ہے دیکھیں پہلی ہماری قیمت ہے گرمیوں میں 40, 30, 20 اور جبکہ دوسری قیمت کیا ہے 30, 20, 10 اب یہ جو ہماری گرمیوں میں ہماری قیمت ہے یہ بھی کم ہو رہی ہے اور دوسری قیمت کیا رہی ہے اس سے بھی کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جبکہ ہماری جو demand ہے 10 20 اور 30 demand ہماری کیا ہر رہی ہے بڑھ رہی ہے یعنی کہ ہم لوگوں دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی demand کیا ہوتی ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے دیکھیں قیمت کم ہوئی اور demand کیا ہوئی ہماری بڑھ گئی automatically بات ہے جب کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو جو سارفین ہیں اس کے ڈیمانڈ میں کیا کرتے ہیں اضافہ کر دیتے ہیں اس کی طلب میں اس کو ڈائیگرام کی تھوڑ دیکھتے ہیں اس کی ڈائیگرام میں دیکھیں بچے اب ہمارے پاس پہلی قیمت پہلے اس کالم کو اٹھائیں گے اس کے ساتھ پہلے اس کے ساتھ کریں گے چالیس پہ ہمارے پاس طلب کیا ہے ٹن ہے چالیس پہ طلب کیا ہے ٹن دیکھیں ہمارے پاس پرائز کیا ہے چالیس اور طلب ہمارے پاس کیا ہے ٹن تھرٹی اور یہ ہمارے پاس 40 دیکھیں سٹوڈنٹ 40 پہ طلب کیا ہے 40 قیمت ہے اور طلب ہمارے پاس ہے 10 دیکھیں یہ 40 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے طلب ہے 10 ہم نے اس کو اوپر کی طرف ڈراہ کیا ہے ایک ہمارے پاس کیا ہو گیا ایک نکتہ یہ آ گیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے 30 پہ ہے 20 قیمت کیا ہے 30 اور ہمارے پاس کیا ہے اس پہ 20 دیکھیں اب 30 کو ہم نے کیا کیا ہے یہ ہمارا پوائنٹ ہے ہم نے اس کو رائٹ سائٹ سے ڈرا کیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ہم نے اس کو اوپر کی طرف ڈرا کیا ٹوئنٹی ہمارے پاس طلب ہے نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوئنٹی پہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھرٹی دیکھیں ٹوئنٹی ہمارے پاس پرائز ہے اور ہم نے اس کو کیا کہ یہ ہمارا یہاں سے اور یہ ہم نے اس کو تھرٹی کو کیا اوپر کی طرف ڈرا کیا اور یہ ایک نکتہ ہمارے پاس آتا ہے اور ان کو ملانے سے کیا ہمیں حاصل ہوا ایک ڈی ڈی کرو حاصل ہوا ٹھیک ہے جو ہمارا کیا کہلاتا ہے اصل خطے طلب ہے ڈی ڈی کرو نیکسٹ پہ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس ہم لوگ یہ اس کالم کے بعد چائے کی دوسری قیمت ہے ہمارے پاس چائے کی دوسری قیمت پہ گرمیوں میں ہم لوگ اس کی ڈیمانڈ کو دیکھیں گے پہلے ہم نے پہلی قیمت پہ اس کی ڈیمانڈ کو دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں چائے کی دوسری قیمت پہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے دیکھیں پہلے ہمارے پاس ہے 30 30 پہ کیا ہے ڈیمانڈ 10 ہے 30 قیمت ہے ہمارے پاس دیکھیں یہ کیا ہمارے پاس 30 اور 10 ہمارے پاس کیا ہے ڈیمانڈ ہم نے اس کو کیا کیا اوپر کی طرف ڈراغ کیا یہ ہمارے پاس کیا ہوا ایک نکتہ آیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹوینٹی اب ہم نے اس کالوم کو لینا ہے ٹھیک ہے اب ٹوینٹی پہ ہمارے پاس کیا ہے ٹوینٹی ہے دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس ٹوینٹی پرائز ہے ٹوینٹی پہ ہم نے اس کو رائٹ سائٹ سے ڈراہ کیا گیا اور ٹوینٹی کو اوپر کی طرف ڈراہ کیا ایک نکتہ ہمارے پاس یہ آیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹین پہ ہے تھرٹی اپر ٹین ہمارے پاس فرائس ہے جبکہ چائے کی طلب کیا ہے ہمارے پاس تھرٹی دیکھیں ٹین کو ہم نے کیا کیا ہے رائٹ سائٹ پر ڈراغ کیا اور اس کو کیا کیا ہم نے اوپر کی طرف لے کر گئے ایک نکتہ جو ہمارے پاس یہ آ جائے گا اب ان نکات کو ملانے سے ہمارے پاس جو کرو حاصل ہوا ہے وہ حاصل ہوا ہے ڈی ڈی ون یعنی کہ نیو ہمارے پاس ایک نیا خط طلب ہم نے ڈراغ کیا ہے جو کیا ہو رہا ہے اوپر والے خط سے نیچے کی طرف کیا ہو رہا ہے شفٹ ہو رہا ہے یہ ایروز جو ہیں یہ اس کی سیمبل ہیں کہ جو ہماری طلب ہے جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو رہی ہے ہمارا جو نیا خط طلب بنا ہے وہ پہلے خط طلب سے نیچے کی طرف شفٹ ہو گیا it means کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے ہم نے یہی پڑا وضاعات میں بھی یہی لکھیں گے ہم لوگ کہ ہم نے کیا کیا ایکس ایکسس پر ہم نے طلب کو لیا جبکہ ہوا ایکسس پر ہم نے قیمت کو لیا اسی طرح سے ہم نے کیا کیا قیمت اور طلب کو دیکھتے ہوئے گوشوارے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ڈیڈی خط طلب حاصل کیا جو ہمارا کیا ہے اصل خط طلب ہے اب جب ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو گی تو ہمارا جو نیا خط طلب وہ نیچے کی طرف شفٹ ہو جائے گا وہ ہمارا کیا کہلائے گا ڈیڑی ون خطے طلب کہلائے گا یہ تھا سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ طلب کا گرنا اور گھٹنا یعنی کہ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ طلب ہماری کس طرح سے کم ہوتی ہے دیگر عوامل کی وجہ سے کم ہوتی ہے فیشن آداد رسموری بات کی وجہ سے یہ موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے سٹوڈنٹس آپ کا ہم سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ ٹاپک انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ سٹوڈنٹس